اللہ کا گھر مسجد جہاں مسلمان عبادت اور پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں مسجد کے لغوی معنی ہیں سجدے کرنے کی جگہ یا سجدہ گا مسجد الحرام مسجد قبا مسجد زرار اور مسجد اقصا یہ وہ اسلامی تاریخ کی مساجد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے دنیا کی قدیم ترین مسجد کو خانہ کعبہ بیت اللہ اور مسجد حرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جبکہ خانہ کعبہ کے بعد مسجد قبا قدیم ترین مسجد کلاتی ہے لیکن آج ہم جس مسجد کو کر رہے ہیں آشکار اس کا دنیا میں تیسری اور ایشیا میں پاکستان میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے شمار جی ہاں بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامع مسجد ریاس یہ ہے وہ مسجد یادگار بحریہ ٹاؤن کراچی ایک ثقافتی کمپلیکس ہے جہاں اس مسجد کو اسلامی اور مغل طرز تعمیر کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ڈیزائن مغل اور فارسی فن تعمیر کا حسین انتزاج ہے جسے ترکی ملائشیا ایران متحدہ عرب امارات اور قویت کی مساجد سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد حرم ہے اٹھائیس ایکڑ یعنی تین لاکھ چھپن ہزار اسکوائر میٹر کے رقبے پر بنی اس مسجد میں بیق وقت چالیس لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد حرم میں نو منار ہیں جن کی انچائی اناسی میٹر یعنی دو سو بانوے فٹ ہے جبکہ دنیا کی دوسرے نمبر پر مسجد نبی ہے جس میں پندرہ لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کی یہ گرانڈ جامہ مسجد کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد کے سہن میں ایک ہی وقت میں دو لاکھ اور پوری مسجد میں آٹھ لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے اور ایک ہی وقت میں سات سو پچاس نمازیوں کے لیے وضو کرنے کے سہولت بھی موجود ہے اسی ایکڑ رغبے یعنی ساڑھے پندرہ لاکھ اسکوائر فٹ پر چار بلین کی لاغت سے اس مسجد کی تعمیر دو ہزار چودہ میں مکمل ہوئی مسجد میں ایک یونیورسٹی، لائبریری، آوڈیٹوریم اور میوزم بھی بنایا گیا ہے مسجد میں چھوٹے بڑے ملا کر ایک سو اٹھائیس گمبت بنائے گئے ہیں اس کے سب سے بڑے گمبت کی انچائی سطح زمین سے ایک سو اٹھائیس فٹ ہے جبکہ سب سے بڑے منار کی انچائی زمین سے تین سو پچاس فٹ بلند ہے موسیقی